نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہایا رسول اللہ یریدو ابی اینہ اپوزہ مالی میرے والد میرے سارے مال پر قبضہ جمعنا چاہتے میں کماتا ہوں اور وہ خرچ کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا انت ابھی ابی قائن دی جاؤ اپنے والد صاحب کو بلا کر لاؤ بیٹا اپنے والد کو بلا کر لیا اور رسول اللہ کی عدالت میں پیش کر لیا آپ نے ان سے فرمایا تمہارا بیٹا تمہارے شکایت کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ تم اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اور جیسا چاہتے ہو خرچ کرتے ہو والد نے کہایا رسول اللہ میرے اس بیٹے سے پوچھئے کہ یہ مال میں اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر یہ تو خرچ کرتا ہوں یا کہیں اور اُڑا دیتا ہوں یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلہ حاضر شیخ فی نفسی شام ما وصلہ الہو ازونی شیخ نے بزرگ نے اپنے دل میں کچھ اشار کہے ہیں جن کو ابھی بولا نہیں ان کی کانونوں بھی اس کو نہیں سنا ہے اب ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا بول کیا انہوں نے کیا اشار ان کے دل نے کہے ہیں کیا بات کہی آپ نے فرمایا حلقمتہ فی نفسی کا شارہ کیا تمہارے دل نے کچھ اشار کچھ باتیں بولی ہیں بزرگ والد نے کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم جو بات میرے دل نے کہی میرے دل نے جو اشار کہے ہیں وہ میں نے ابھی تک بولے ہی نہیں ہیں الفاظ کے ذریعے میں نے ان کو باہر نکالا ہی نہیں ہے میرے کانونے ہن تک نہیں سنا ہے آپ تک ہی بات کیسے پہنچ گئے یا رسول اللہ یقینا یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ بتائی ہے جب جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے پھر ان بزرگ نے جو اشار سنائے ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کیا رسول اللہ جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کی دیکھ بال میں میں نے بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں برداشت کی اسے اگر معمولی سے بخار آ جاتا تو میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں میں اس کے لئے رات رات بھر جاکتا میرے اس بیٹے کی ذرا سی تکلیف دیکھ کر میں ڈھر جایا کرتا تھا دھبرا جاتا تھا حالانکہ جانتا تھا کہ موت تو ایک دن آنا ہی ہے سب کو آنا ہے مگر یا رسول اللہ یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مرتے دم تک باپ اپنے بیٹے کو تحفظ فرام کرنا بیٹے کے آرام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اپنا خون پسینہ بہا دینا آدمی باپ اپنا فرض سمجھتا ہے لیکن آج اس بیٹے کے سلوک نے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس کا باپ نہیں بلکہ نہ جانے کون ہوں کوئی غیر ہوں آج اس بیٹے کے سلوک نے مجھے پریشان کر دیا حیران کر دیا ہے یا رسول اللہ جب میرے اس بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے ایسے حسین خواب دیکھے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہو گئے آیا یہ کمائے گا اور میرے بڑھا پر سہارہ بنے گا لیکن یا رسول اللہ اس کے تو اندازی چینج ہو گئے اس کے تو اندازی بدل گئے میرے ساتھ اس کا بردہ بڑھا بڑھا سخت ہو گیا جب تھوڑا مہت خرچ یہ مجھے دیتا ہے تو میرے اوپر احسان کرتا ہے میں تو یا رسول اللہ اب اس کے احسان تلیں جمع دبا ہوں ارے اگر باپ نہیں تو کم از کم ایک پڑوسی کی حیثیت سے مجھے قبول کر لیتا اور میرے اوپر احسان کر دیتا یہ باتیں سنگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر کہا انتا وما لوگا لیے ابی کا تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے